بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب چھینک آئی تو چھینک آنے کے بعد اس نے یہ جملہ کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ میں بھی پڑھتا ہوں لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جملہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے کہ الحمدللہ علیہ کل حال یہ سننے ترمیزی کی روایت ہے اور مشکات المسابیخ کے کتاب العداب میں باب العطاس والتثاؤب میں موجود ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب کسی شخص کو چھینک آئی اب چھینک آنے کے بعد اسے الحمدللہ کہنا چاہیے تھا لیکن اس نے اس پر اضافہ کیا اور اس نے ساتھ درود و سلام کو بھی شامل کر دیا اور یوں کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ تعلیم دی کہ دیکھو درود و سلام میں بھی پڑھتا ہوں یعنی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ میں بھی پڑھتا ہوں لیکن یہ موقع اس کا نہیں بلکہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الحمدللہ علیہ کل حال کی تعلیم دی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ نے سنت رسول پر عمل کرنے کا خاص ذوق عطا فرمایا تھا اور اس حدیث میں ان کے طرز عمل سے دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ ہر چیز کا اپنا موقع محل ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں اور ہر معاملے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ جل جلالہ کے احکامات کے محتاج ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو کام کرنے کا حکم دیا ہو اسی موقع پر وہی کام کرنا عبادت کہلائے گا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو یہ تعلیم دی کہ درود و سلام ویسے ہر وقت پڑا جا سکتا ہے لیکن چھینک آنے کے بعد کا جو موقع ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم الحمدللہ علیہ کل حال کہنے کی ہے تو اس طرز عمل سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہر چیز کا اپنا موقع اور محل ہوتا ہے اور اسی چیز کو اسی موقع اور محل میں کرنا چاہیے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اس شخص نے ایک خلاف سنت کام کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی نرمی سے اسے سمجھایا کہ دیکھو سنت یہ نہیں بلکہ سنت یہ ہے اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ایسا کام کرتا ہے جو سنت کے خلاف ہے تو اسے سختی سے ٹوکنے کی بجائے نرمی سے اسے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملے میں یہ ہے اگر یہ دو باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں کہ ہر چیز کا اپنا موقع اور محل ہوتا ہے اور اگر کوئی آدمی موقع اور محل کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے سختی سے ٹوکنے کی بجائے نرمی سے سنت کی طرف راغب کیا جائے یہ دو باتیں اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے آدھے سے زیادہ فرقہ وارانہ اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فر